موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو خوش شامدید کہتی ہوں آج کے شو میں باتچیت ہوگی ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے سیاسی و معاشی حالات کا جائزہ لیں گے بھارت کے الیکشن کا جائزہ لیں گے یوکرین کے لیے امریکی امداد کی منظوری کے بعد روس یوکرین جنگ کا کیا رکھ ہوگا اسرائیل حماس جنگ ختم ہوگی یا نہیں تھوڑی سی باتچیت کینیڈا کے سیاسی منظر نامے کے حوالے سے بھی کریں گے تو چلیے باتچیت کا آگاز کرتی ہے ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے حوالے سے خیال تھا کہ ایرانی صدر پائپلائن کے مسئلہ کو اٹھائیں گے مگر جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں ایسی کوئی بات دیکھنے میں نہیں آئے آپ اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں باہر سے مجموعی جی دیکھئے پاکستان کا دورہ کیا ایران کے صدر مسئلہ رئیسی نے اور یہ اس زمانے میں یعنی انہی دنوں دورہ ہوا تو بڑا اہم تھا کیونکہ ایران اور اسرائیل کی بے تہاشا ٹینشن ہے اور جس کی وجہ سے ایران اس وقت امریکہ کے ریڈار پہ بھی ہے اور ایران اسرائیل دنیا کی ہیڈ لائنز کا اس وقت موضوع ہیں تو یہ بڑا ایمپورٹن دورہ تھا صدر رئیسی کا اور خاص طور پر اس کانٹیکس میں بھی کہ بھارت اور ایران کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور پاکستان کے ساتھ پائپ لائن کا بھی جگڑا چلا آ رہا ہے تو جو ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں حیرت پاکستان کے صحافی بھی اپنی دکھا رہے ہیں کہ بھئی اس میں پائپ لائن کا ذکر نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ پائپ لائن کا ذکر اس میں اس لیے ہی غالبا نہیں ہے کہ امریکہ نے پہلے ہی پاکستان کو الیرٹ کرنا شروع کر دیا تھا وارننگ دینی شروع کر دی تھی یہاں تک کہ صدر رئیسی کے پاکستان کے دورہ سے پہلے امریکہ نے پاکستان کے بلسٹک میزائل سسٹم کو جو علات فراہم کر رہے ہیں ہیں تین امریکی ادارے ایک بیلوروس کا ادارہ ان چاروں اداروں پہ امریکہ نے سینکشنز لگا دی ہیں اور خبر امریکہ کے یو ایس ٹیٹ پیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ دی ہے کہ ہم نے سینکشن اس لیے لگائی ہیں کہ یہ پاکستان کے میزائل جو بلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو یہ کمپوننٹس دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینکشنز انڈریکٹلی پاکستان پہ بھی ہیں اور ڈریکٹلی بھی لگ سکتے ہیں تو پاکستان کے لیے پہلے ہی امریکہ کی جو ہے نا وارننگ آنا شروع ہو گئی صدر رئیسی کے دورے سے پہلے پھر صدر رئیسی کا جو دورہ تین روز کا دورہ تھا بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا اور امریکہ کو اس بات پہ بھی نگاہ رکھنی ہے کہ پاکستان اور ایران آپس میں کیا آگے ڈیل کرتے ہیں تو پائپ لائن کا اگر کوئی معاہدہ واضح طور پر سامنے آتا معاہدہ تو ہوا ہوا ہے پاکستان اور ایران کا مطلب اس کے حوالے سے کوئی ڈیڈ لائن پائپ لائن کو بنانے کے حوالے سے سامنے آتی تو امریکہ اس پہ کافی اپنی نرازگی کا اظہار کر سکتا تھا کیونکہ صدر رئیسی پاکستان میں ہی تھے تو امریکہ میں اس یو ایس ٹیٹ اپارٹمنٹ نے بیانات دینا شروع کر دیا تھے کہ ہماری نگاہ ہے اور ہم پاکستان کی کسی بھی لیول پہ ایران کے ساتھ جو شراکت داری ہے اس کی بنا پر ہم پاکستان پہ سینکشنز لگا سکتے ہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ پائپ لائن کی جو ڈیڈ لائن تھی چونکہ ایران نے تو یہاں تک کہا ہوا ہے کہ اگر پاکستان نے اپنی پائپ لائن جو تکمیل نہ کی اس کو مکمل نہ کیا تو ہم اس پہ وہ کافی بڑا ہرجانہ ہے جو اس پہ پاکستان پہ وہ لگ سکتا ہے فائن انٹرنیشنل کورٹ میں ایران جا سکتا ہے جو شاید اٹھارہ سے بیس بلین ڈالر کا شاید اس طرح کے نمبر ہے تو پاکستان کے لیے یہ بہت چیلنجنگ مسئلہ ہے تو اس ساری صورتحال میں میرا خیال ہے کہ جو جو جوائن سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں پائپ لائن کی تکمیل کی ڈیڈ لائن ظاہر نہیں کی گئی وہ شاید اس کی یہ وجہ ہے امریکہ کی طرف سے وارننگ ہے پھر چونکہ امریکہ کا پاکستان پہ بھی ایک طرح سے چیک ان بیلنس ہے اور ایران کے خلاف تو امریکہ اس وقت بہت الیرٹ ہے بیکاوز اف ایرانز ٹینشن انڈ ایون سٹرائکز ان اسرائیل اور پھر اسرائیل کی بھی سٹرائک ہوئی ہے ایران کے اوپر تو یہی بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پائپ لائن کے حوالے سے جو ہمارا خیال تھا کہ بہت بڑا مدہ ہوگا ہو سکتا ہے پریزنڈ رئیسی اور وزیراعظم شباز شریف کی یعنی پاکستانی حکام کی اور ایرانی حکام کی اس مسئلہ پہ بات ہوئی ہو مگر انہوں نے اس باتچیت کو آن ریکڈ لانا مناسب نہیں سمجھا تو رئیسی کا جو دورہ ہے وہ بحثیت میں مجموعی بہت مختلف رہا اور جیسا کہ انٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں ہو سکی ہاں جو انٹیسپیٹ کرنے میں جو بڑی اہم بات تھی وہ پائپ لائن کے بات تھی وہ نہیں ہوئی اور باقی جو ہے وہ تو ساری باتیں ہوئی ہیں جیسے پاکستان اور ایران کے بارڈر کے جو مسائل ہیں وہاں کے چونکہ جنوری اسی سال جنوری میں ایران نے پاکستان کے اندر آ کر ایک ائر سٹرائک کی تھی پھر پاکستان نے ایران کے اندر جا کے ائر سٹرائک کی تھی تو اتنے تعلقات ابھی تین چار مہینے پہلے ان کے آپس میں کشیدہ ہو گئے تھے پھر انہوں نے فوری طور پر ان کو رپیر کیا اپنے تعلقات کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تو یہ رہا بڑا امپورٹن دورہ تھا پھر وہ غزہ پہ ظاہر ہے دونوں ملکوں نے بات کرنی تھی پاکستان تو زبانی کلامی بات کرتا ہے غزہ 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 کی گردان علاپتہ ہے لیکن ایران کی طرف سے تو بہرحال حماس کی سپورٹ یا فلسطینی جو دوسرے گروپ سے ہیں یا ہوتیوں کی سپورٹ یا حزباللہ کی لبنان میں سپورٹ وہ واضح ہے تو پاکستان کی طرف سے بات برائے بات کی گئی تو ایران تو بہرحال وہاں ایکشن بھی کرتا رہتا ہے میڈل ایس میں تو اس حوالے سے بھی صدر ریسی نے بات کی دیکھیں صدر ریسی کا یہ دورہ بہت پہلے سے تہہ تھا اب ایران اور اسرائیل کے تعلقات تو ایک دم سے خراب ہوئے ہیں جب سے اسرائیل نے ایرانی کانسلیٹ جو سیریا میں تھا اس پہ اٹیک کیا پھر ایران نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر پھر اسرائیل نے اسفہان پہ ایران کے شہر جو فوجی تنصیبات تھی اس کے اوپر حملہ کیا اگرچہ اسرائیل نے آج تک اس کو ڈیکلیر نہیں کیا یا مانا نہیں کہ یہ حملہ ہم نے کیا تھا لیکن دنیا سمجھتی ہے کہ وہ اسرائیل کا حملہ تھا تو اس ساری سچویشن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر ریسی کا جو دورہ پاکستان ہے وہ اپنے طور پر بڑا اہم تھا لیکن اس میں ایک اہم بات ہے کہ ان دونوں ملکوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی آپس کی تجارت کو بڑھائیں گے ہم اس کو دس بلین ڈالر تک لے کر جائیں گے اور امریکہ نے ساتھ ہی پاکستان کو وارننگ بھی کر دی ہے میں اسی طرف آنے والی تھی چلیے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ امریکہ نے پاکستان کو ایران کے ساتھ تجارت کرنے پر وارننگ دی ہے کیا پاکستان امریکہ کی وارننگ کو اہمیت دے گا دیکھئے بات یہ ہے کہ جو امریکہ نے آہ پاکستان کو وارننگ دی ہے پاکستان اس کو لفٹ کرائے گا یا نہیں کرائے گا تو واضح طور پر پاکستان لفٹ کرائے گا پاکستان لفٹ کرا رہا ہے اور پاکستان کی زبان جو ہے بڑی نپی تولی ہے کیونکہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے پیسہ لینا ہے اور مسلسل لینا ہے تو پاکستان ایفورڈ نہیں کرتا کہ وہ لفٹ نہ کرائے امریکہ کی وارننگ کو تو پاکستان تو یہی آپ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارے آپس کے جو تجارت کے جو معاملات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ہم آہ اپس میں تجارت کیے بغیر ہم ہم سایہ ملک ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کیے بغیر رہ نہیں سکتے تو پلیز ہمیں تجارت کرنے دیجئے تو پاکستان تو اس پیرائے میں اس لہجے میں آہ امریکہ کے ساتھ باتچیت کر رہا ہے یعنی پاکستان امریکہ کی وارننگ کو لفٹ کرا رہا ہے پاکستان کو پتا ہے کہ پاکستان اس سٹیج پہ افورڈ نہیں کرتا امریکہ کی کسی قسم کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سینکشنز کو پہلے ہی وہ میزائل پروگرام پہ ایک انڈائریکٹ سینکشن لگ گئی ہے تو ایران چونکہ اس پر بہت سینسٹیو مسئلہ ہے سینسٹیو دیش ہے امریکہ کے لیے اسرائیل کی وجہ سے تو ایران کے حوالے سے امریکہ کا دباؤ بہت سخت ہے اور پاکستان اس مسئلے کو سمجھتا ہے اور پاکستان افورڈ نہیں کرتا کہ امریکہ کی وارننگ کو لفٹ نہ کرائے لیکن پاکستان کوشش یہی کر رہا ہے پیغام یہی دے رہا ہے کہ ہم آپ کے بھی ساتھ ہیں لیکن ہمیں تجارت بھی کرنے دے بات کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی و معاشی حالات کا جائزہ لے دے ہوئے یعنی سیاسی و معاشی حالات جنرلی بحیثیت مجموعی کیا رخ اختیار کر رہے ہیں اور کیا ہم مستقبل میں اس کے بارے میں پرڈکٹ کر سکتے ہیں دیکھئے پاکستان کے جو سیاسی اور اکنومک حالات ہیں وہ کافی برے ہیں اگرچہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بہت ٹیزی دکھا رہی ہے اور پتہ چلک بڑی اچھی جا رہی ہے لیکن میری نظر میں پاکستان کی سٹاک مارکیٹ پاکستان کے جو اصل اکنومک حالات ہیں اس کا انڈیکیٹر نہیں ہے وہ مارکیٹ itself ہے اس مارکیٹ کا عام عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کے جو اکنومک حالات ہیں وہ عام عوام کے روٹی پانی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو عام عوام کے وہاں پہ جو حالات ہیں وہ کافی برے ہیں اور کافی پچیدہ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کافی چیلنجنگ سیچویشن ہے اور اکنامیکلی جو پاکستان کے اندر دباؤ ہے جو بہران ہے اس کا پاکستان کی سیاست پہ بھی گہرہ اثر پڑ رہا ہے معاشی معاشرتی سیاسی صورتحال یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کا بہت اثر ہوتا ہے ایک دوسرے پہ جی بیلہ شبہ ان کا بہت اثر ہوتا ہے اور یہ جو حالات ہیں اس پر پاکستان کے اکنامیک وہ بہت برے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے سیاسی حالات بھی بہت برے ہیں کیونکہ بہت دباؤ ہے پاکستان کی موجودہ سرکار پر بھی یہ سرکار اس سے پہلے بھی یعنی پرائم منسٹر شباز شریف اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر تھے انٹیرم گورنمنٹ سے پہلے تو تب بھی ان پر بہت دباؤ تھا اور پاکستان کے اندر سیاسی جو کھچڑی ہے وہ مسلسل پک رہی ہے اور بھارت میں الیکشن کا عمل زورو پر ہے بھارت کی سیاسی فضاء کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بہت بڑی چینج دیکھتے ہیں یا سٹیٹس کو دیکھتے ہیں یا کیا آپ سمجھتے ہیں دیکھیں بھارت میں جو اس وقت الیکشن کا سیزن ہے سیاسی حالات وہاں پہ جب بھی الیکشن جس ملک میں بھی ہوں گے تو کافی وہاں پہ پولرائزیشن ہوگی وہاں کا سیاسی منظرنامہ بہت چارجڈ ہوگا گرمہ گرمی پہنسی جی چل رہی ہو وہ ایک نیچرل ہوتا ہے تو بھارت میں بھی بہت چارجڈ ہیں الیکشن چل رہا ہے الیکشن وہاں پہ انیس اپریل کو شروع ہوا ہے اور جو انڈ اف مای تک چلے گا تو ظاہر ہے یہ جو آلموس چھے ہفتے کا عمل ہے یہ کافی ہنگامہ خیز ہوگا اور ہنگامہ خیزی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پرائم نسل انڈرہ مودی کی بھی دھوا دار تقریریں آ رہی ہیں اپوزیشن کے لیڈرز کی بھی آ رہی ہیں بی جے پی کی کوشش ہے کہ ان کی جو سیٹیں ہیں تری ہنڈڈ سیمیٹی کے قریب آئیں اور ان کے الائنس کی جو کوششیں ہیں وہ یہ ایک چار سو پار کی وہ بات کر رہے ہیں ظاہر ہے اپوزیشن اپنے ٹولز کھیل رہی ہے تو انٹرنیشنل جو دباؤ ہے وہ بھی ہے خاص طور پر انٹرنیشنل دباؤ پرائم نسل انڈرہ مودی کی سرکار پہ زیادہ ہے لیکن لگتا یہی ہے کہ جو وہاں کا سیاسی منظر نامہ ہے جو وہاں پہ الیکشن کی فضاء ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن پرائم نسل انڈرہ مودی اگلی بار پھر سرکار بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ لگتا یہی ہے اور ظاہر ہے بھارت کی اپوزیشن بہت بڑی اپوزیشن ہے چھبی سو بھارت کے اندر پولیٹیکل پارٹیاں ہیں اور اکثریت جو ہے پارٹیوں کی وہ پرائم نسل انڈرہ مودی کے یہ جو اقتدار کے سلسلے کو وہ چیلنج کر رہی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم نسل انڈرہ مودی اتنے مضبوط ہے ان کی بی جے پی اتنی مضبوط ہے کہ چھبی سو پارٹیاں مل کے بھی ان کو ابھی ہرانے کی پولیشن میں دکھائی نہیں دیتی لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان پارٹیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے بہت سری سٹیٹس میں کئی دوسری پارٹیوں کی حکومت ہے انڈیا کا نظام سیاست کا نظام ویسے بھی کافی پچیدہ ہے جس کو بہت سمپلی ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا اور اس میں پھر یہ جو گرما گرمی اور اتنی ساری ڈائیورس سیاسی پارٹیوں کا ہونا اتس سیلف بہت چیلنجنگ ہے شاید یہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے پھر آپ نے صحیح کہا کہ وہ ڈائیورس سیاسی پارٹیاں ہیں اور اسی وجہ سے انڈیا کی ڈیماؤکریسی کو مدر آف ڈیماؤکریسی ان دا ورلڈ کہا جاتا ہے ملین ایلیجیبل ووٹس ہیں تو سب سے بڑی دنیا کی ڈیماؤکریسی ہے اور اس کا بہت چٹچا ہے دنیا بھر میں کیونکہ الیکشن کا سما ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈیا کے الیکشنز ہیں جو اس پر چل رہے ہیں جب یہ الیکشنز ختم ہوں گے ریزلٹس جون کے فرس ویک میں جب آئیں گے تو لگتا یہی ہے کہ پرامنس انڈرہ موڈی پھر ری الیکٹ ہوں گے ان کی پارٹی ری الیکٹ ہوگی تو پھر اس کے بعد بھی انڈیا میں جو سیاسی گرمہ گرمی وہ چلتی رہے کیونکہ اتنا بڑا دیش ہے اتنی زیادہ پارٹیاں ہیں لیکن بہرحال انڈیا کی بی جے پی کی سرکار نے جو دس سال سے چلی آ رہی ہے پرامنس انڈرہ موڈی ہمسیلف جیسا کہ ری الیکٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں ری الیکٹ ہونے کے بعد وہ اپنی پالیسیز جاری رکھیں گے اور پھر اگلے پانچ سال ان کے لیے کافی چیلنجز ہوگے ان ٹرمز آف ان کی ڈیلیورنس اور انکمبنسی چونکہ دس سے پندرہ سال کی ہوگی تو ان کے لیے اگلا الیکشن اور چیلنجنگ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی گلوبل سچویشن اس وقت بہت ڈیفرنٹ ہے it's new انڈیا so اس کے ساتھ ساتھ یہ چیلنجز بھی اپنی جگہ پہ ہیں اس کی اپنی ایک بات ہے چلی اس پر تو ہم گاہے بگاہے بات کرتے رہیں گے اس وقت ہم آتے ہیں امریکہ کی طرف تو صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ یکرین کو جلد امداد روانہ کر دی جائے یکرین کی نئی امریکی امداد ملنے کے بعد روس یکرین جنگ بڑی مشکل سے خدا خدا کر کے ان کو سکسٹی ون بلین پرابیبلی یو ایس ڈالر کی امداد منظور ہوئی ہے ریپبلیکنز کے بہت سارے جو میمبرز تھے وہ اس کے حق میں نہیں تھے لیکن الٹی میلی یہ بل پاس ہو گیا اور اب ان کو پیسے ملیں گے تو یہ کوئی پہلی امداد تو یکرین کو امریکہ کی یا ویسٹن ورلڈ کی ہے نہیں اس سے پہلے بھی بلینز ان بلینز ڈالر مل چکے ہیں اب وہ جنگ میں کافی پیچھے جا رہے تھے روس کا غلبہ جو ہے وہ حاوی ہوتا جا رہا تھا تو اب میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو سکسی ون بلین ڈالر جب یہ ان کو اینڈن کے طور پر استعمال کریں گے چونکہ ان کو پیسے تو اس میں سے کم ملنے ان کو تو اسلحہ ہی ملنا ہے اس کا تو جب یہ اسلحہ ملے گا تو وہ جو پیسہ ہے وہ اینڈن کی شکل میں ان کو ملے گا جب یہ اینڈن اپنی توپوں سے اپنے مزائلوں کی صورت میں جب یہ خرچ کر دیں گے تو پھر اس کے بعد خطرہ یہ کہ پھر وہیں صورتِ اعلان کھڑی ہوگی جہاں پہ آج ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ اپنے علاقے روس سے لینے میں کامیاب ہو جائیں یہ پہلے بھی کامیاب ہو گئے تھے پھر روس نے ان پہ قبضہ کر لیا اور سوال یہ ہے کہ اس جنگ کے نتیجہ میں جو خواب ہے ویسٹ کا کہ ہمیں یہ جنگ روس سے جیتنی ہے مجھے یہ خواب پورا ہوتا نظر نہیں آرہا جنگ کی ایکسٹینشن ہوئی ہے جنگ رکی نہیں تھی مگر جنگ دھیمی ہو گئی تھی کیونکہ یوکرین کے پاس ریسورسز نہیں رہے تھے تو جنگ مل گئے ان کو جنگ کے لیے ریسورسز اور مل گئے ہیں تو جنگ ایکسٹینڈ ہوئی ہے اور اس میں شدت آئے گی اس میں اور لوگ مریں گے اس میں اور تباہی ہوگی اور اس کے نفیجہ میں اگر یوکرین کا یہ خیال ہے اصل میں تو یہ یوکرین کا کیا خیال ہونا ہے یہ تو ویسٹرن ورلڈ کا خیال ہے کہ ہم روس کو مکمل شکست دے دیں گے ایسا نہیں ممکن ہوگا تباہی اور ہوگی یہ جو پیسہ ملا ہے یا پیسے کی شکل میں جو اسلہ ملے گا اس سے تباہی ہوگی اور جنگ جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ کیا روح اختیار کرے گی روح یہ اختیار کرے گی کہ دونوں طرف اور تباہی ہوگی اور پھر یہ اب یہ سکسی ون بلین ڈالر ختم ہو جائے گا پھر یہ اور اسلہ مانگیں گے پھر اور امداد کے طلبگار ہوں گے پھر یورپ سے کچھ امداد بھی ان کو پچاس بلین یورپ کے ملنی ہے وہ ملے گی وہ بھی اسی طرح جنگ کا ایندن بنے گی اور تباہی ہوگی جتنا ان کو امداد جتنی ملتی چلی جائے گی تباہی اور ہوتی چلی جائے گی اور اس کے نتیجہ میں اگر روس ہار جائے گا یا ویسٹرن ورلڈ ہار جائے گی کوئی نہیں ہارے گا ان کو کسی نہ کسی طرح ٹیبل پہ بیٹھ کے میڈی ایٹشن کروا کے اس سے باہر نکلنا ہوگا اور کوئی رستہ نہیں ہے چلیے دوسری طرف ہم ہمیشہ کی طرح اسرائیل اور ہماس کی جنگ کا تھوڑا سا ذکر کیجئے کہ اس کے اوپر آپ کیا تفسرہ کریں گے اب کی تازہ صورتحال میں اس کا کیا ہو سکتا ہے دیکھئے وہاں پہ بھی جو جنگ کا محاذ ہے اسرائیل اور ہماس کا وہ بھی گرمہ گرم ہے اور پچھلے دنوں جو ایران کے ساتھ اسرائیل کا تنازہ بڑا تھا تو جو اسرائیل کے پرائم نیسٹرن نتن یاہو پہ ویسٹن ورلڈ کا دباؤ تھا وہ کم ہوا ہے اب وہ یہاں پہ ہر ہفتے صورتحال بدلتی ہے اب اس ہفتے یہ چل رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی نتن یاہو کے خلاف بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پہلے بھی ہو رہے تھے لیکن جب بیچ میں اسرائیل اور ایران کی کشم کش بڑی تو وہ ذرا پروٹیسٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے ماند پڑ گئے تھے کیونکہ اب زیادہ توجہ ایران پہ تھی تو اب ایران نے بھی حملہ کر دیا اسرائیل نے بھی حملہ کر دیا وہ اب معاملہ تھنڈا ہو گیا اب پھر وہ جو اسرائیل میں کانسٹینٹ سیچویشن تھی یعنی وہ پروٹیس اندر ہونے جو ہوسٹیج پکڑے ہونے ہیں حماس والوں ان کی واپسی کی بات جنگ بندی کی بات نتن یاہو کی سرکار کی تبدیلی کی بات وہ پھر ہونا شروع ہو گئی ہے نتن یاہو ان سب باتوں سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ اپنے حملے جو ہیں وہ کرتے رہیں گے تاکہ وہ اس طرف توجہ رہے اور یہ جو محاذ ہے یہ گرمہ گرم تھا گرمہ گرم ہے بدقسمتی سے گرمہ گرم رہے گا لیکن اس کے پھیلنے کی بھی صورتحال بیچ میں ایک پوائنٹ آیا تھا جس میں کہ خدشہ یہ تھا کہ یہ بڑھتے بڑھتے بہت سارے اور کونسیکونسز کریئٹ نہ کر دے کونسیکونسز تو وہ آلڑی کریئٹ کر رہے ہیں اب دیکھئے دو روز پہلے ہی حزباللہ نے ایک اٹیک کیا ہے اسرائیل پہ اسرائیل ان پہ اٹیک کرتا رہتا ہے ہوتیوں کے چلتے رہتے ہیں اٹیک چلتے رہتے ہیں زیادہ مسرہ یہ بنا تھا اسرائیل اور حماس کی جو آپس میں لڑائی کے بعد جو ایران کے ساتھ ان کا اتنازہ بڑا تھا تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اس سے یہ خطرہ بڑا کہ کہیں یہ بہت پھیل نہ جائے تو گنشتہ دو ہفتے اس پہ بہت دنیا کے فوکس رہی کہ بھئی اگر ایران کا کوئی بہت ہی خوفناک حملہ ہو گیا اسرائیل پہ تو پھر اسرائیل کا بھی بہت خوفناک ہوگا تو ایران نے حملہ جو کیا وہ بتا کے دنیا کو کیا تھا کہ جی میں حملہ کر رہا ہو اپنے آپ کو بچا لو تاکہ وہ کوئی بہت خوفناک کانشیکوینسز نہ آئیں سامنے وہ حملہ ہو گیا دنیا نے ایک طرح سے سکھ کا سانس لیا چلیا جو کرنا تو ایران نے کر دیا پھر اسرائیل نے بھی جواباً کاروائی کر دی جو اسرائیل نے آج تک ابھی تک مانی نہیں ہے کہ یہ ہم نے کی تھی کاروائی تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اگر یہ مان نہیں رہا تو اس مسئلے کو کول ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہے اگر اسرائیل بنوانا چاہ رہا ہوتا کہ بھئی آپ ہمیں مانو کہ ہم نے یہ کیا تو پھر اسرائیل اس کو کھل کھلا کے کہتا ہم نے کیا ہے چلیے اب آخر میں ہم اپنے ہی ملک کینیڈا کی سیاست کا جائزہ رہتے ہیں ناظرین کو بتائیے کہ کینیڈا کی سیاست میں آج کل کیا چل رہا ہے دیکھئے اپنیڈلی تو کینیڈا کی سیاست میں کچھ خاص گہمہ گہمی یا گرمہ گرمی نہیں ہے کیونکہ کینیڈا کے الیکشن اگلے سال اکتوبر دوہزار پچیس میں ہونے ہیں اور کینیڈا کے الیکشن کو بہت زیادہ پولرائز فضا میں نہیں ہوتے چھوٹا سا عبادی کے اعتبار سے ہمارا چھوٹا دیش ہے فارٹی ون اب تو ملین ہو گئے ابھی کوئی پچھلے سال تک تو تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن ملین تھے ایک دم سے امیگریشن اور سوڈنٹس کا انفلکس آیا تو دو ملین اور بڑھ گئے ہیں تو فارٹی ون ملین کی پاپولیشن کا ہمدیش ہیں اور پارٹیاں یہاں پہ تین بڑی ہیں لبرل پارٹی، کنزرویٹر پارٹی اور انڈی پی اور ایک پارٹی اور بڑی ہے جو بلوک کیو بیک آز کے نام سے جانی جاتی ہے جو صرف اور صرف کیو بیک کے پروینس میں ہے تو بنیادی طور پر اگر ہم کیو بیک کے پروینس کو تھوڑا سا ایک طرف رکھے اگر ہم پورے کینیڈا کی بات کریں اس میں کیو بیک بھی شامل ہے تو کینیڈا کی سیاست میں اس وقت کوئی گہمہ گہمی نہیں ہے کہیں پر بھی کوئی پروینشل لیکشن بھی کوئی نہیں ہو رہے جس کے وجہ سے اس پروینس میں بھی گہمہ گہمی ہو تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے صرف بجٹ پچھلے دو ہفتے پہلے آیا تھا تو اس بجٹ پہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر بجٹ منظور نہ ہوتا تو چونکہ یہ کولیشن سرکار ہے لبرل سرکار لبرل پارٹی اور ان ڈی پی کی تو یہ سرکار گر جاتی تو پھر الیکشن اناؤنس ہو جانے تھے تو پھر گہمہ گہمی ہو جانی تھی تو اس وقت چونکہ الیکشن ابھی کوئی آلماس ڈیرھ سال بات ہے اگر کوئی اور پرابلم نہ آیا پرائم منسٹر نے صیفہ نہ دے دی یا کوئی اور ایشو نہ آیا تو اگر سموت چلتے رہے جس کا امکان ہے کسی طرح ہی چلتے رہیں گے آپس میں کچھ سکینڈل کوئی بیان بازی ہیں سامنے آتی رہیں گی تو ڈیرھ سال کینیڈا کے لیے بہت لمبار سا ہے تو کینیڈا کی جو سیاسی گہمہ گہمی ہے گرمہ گرمی ہے وہ تو اگلے سال دو ہزار پچیس میں یہی اپریل مائی کے بعد شروع ہوگی آپ کے بلا تکلوف تفسرے کا بہت بہت شکریہ آج کا بلا تکلوف شو میرے اور تاہر اسلام گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریان پیپال یا کریڈٹ کارٹ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ ٹھلٹ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تکیبی دین ڈونیٹ کر سکتے ہیں